السلام علیکم کلاس سیوین امید ہے آپ سب خیریہ سونگیے ہم نے اپنے پچھلی کلاس میں ایک نیا عنوان پڑھاتا غریبیوں کو حاجت روان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نات تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی تھی اور ساتھی ہم نے اسی نات کے نیچے جو الفاظ معنی دیئے گئے تھے اس کو اپنی کواپی میں خوشکت انداز میں لکھا تھا آج ہم اس کے سوالات شروع کریں گے ان کے سوالات کیا ہیں تو اس کا سب سے پہلا سوال ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں میں کیا فرق نمائی ہے حضر محمد مصطفیٰ کو اللہ نے خاتم النبی بنا کر بھیجا اور آپ کا تمام نبیوں کے سردار بن کر آئے غریبوں کے حاجت روان بن کر آئے سے شارکی کیا مراد ہے ہمارے پیارے نبی غریبوں کے حاجت روان بن کر آئے سے مراد ہے کہ ہمارے پیارے نبی مسلمانوں کے رہنما بن کر آئے آپ نے مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزانے کا طریقہ بتایا اس کے بعد آپ کو اس نظم میں پہلے اور تیسرے اشار کی کیا کرنی ہے تشریح کرنی ہے تو یہاں پر اس نظم میں پہلا شیر ہے نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے آپ نے حوالہ دینا ہے یہ شیر ہماری اردو کی کتاب کاروان اردو سے لیا گیا اور اس کے شاعر کا نام مولانا تاہم مہر قادری ہے سیئے مہر قادری ہے اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ تمام محمد کے لئے حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن گیا ہے؟ رہنما بن کر آئے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار براکہ بھیجو اور سب کے لئے رہنما بن کر آئے تمام مسلمانوں کے لئے رحمت بن کر آئے تیسرے شیر نجاشی بخادیم ابو زربی خادیم وہ سلطان شاہو گدا بن کر آئے یہ شیر ہماری اردو کی کتاب کاروان اردو سے لیا گیا ہے اور اس کو شاعر کا نام مولانا مہر القادری ہے اس شیر میں شاعر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ بھی خلام سمجھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل بادشاہ بھی خود کو کیا سمجھتا ہے خلام سمجھتا ہے اور آپ کے صحابی ابو زربی خود کو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے خلام سمجھتے ہیں کیونکہ آپ سارا امت کے لئے کیا بن کر آئے بادشاہ بن کر آئے تو یہ سوالات اور یہ تشریعہ آپ نے اردو کی کاپی میں جو الفاظ معنی کیے ہیں اس کے بعد لکھنی ہے اسی سبا کا انوان ڈال کے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگا یہ کام کس طرح کرنا ہے اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اس کے سوالات غور سے پڑھئے گا اس کی تشریحات غور سے پڑھئے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوالات اور تشریح اس ویڈیو میں ہی دکھائی گئی ہیں وہی آپ کاپی راؤن کریں آپ اپنے الفاظ میں بھی لیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اگلی کلاس میں دوبارہ نئی انوان کے ساتھ پھر ملیں گے جب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ